بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گریس ورک پرمٹ دو ہزار تئیس کے حوالے سے اور جو ابھی نئی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں تقریبا بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً تقریباً دو لاکھ لوگوں کی اس ٹائم ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے یہ بات بھی کریں گے اور جتنے سوالات بھی آپ کے دماغ میں آئیں گے اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ جواب نہیں دیتے تو جواب جو نہیں دیتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواب ویڈیو میں موجود ہے اس لئے نہیں دیتے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام پروسیس کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پی آر کیسے ملے گی جوب کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی کون اپلائی کر سکتا ہے ایج ریمٹ کیا ہے خرچہ کیا ہوگا تمام باتیں بتانے جا رہا ہوں لیکن بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھ کے آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے سب سے پہلے دماغ میں رکھئے گا کہ گریس کے اندر جواب اویلیبل کیوں ہیں دو لاکھ لوگوں کو جائش کیوں ہیں جبکہ وہ اتنا بڑا ملک تو ہے نہیں لیکن وہ قیمتی ملک ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کو فیوچر میں فیوچر میں آگے بھیجتا ہے شنجن سٹیٹ کے اندر یہ بھی خود بھی شنجن ہیں جو لوگ کنسٹرکشن کے شعبے سے بابستہ ہیں کنسٹرکشن کا شعبہ بہت بڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کے اندر ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے چاہے وہ انجینئر ہو پلمبر ہو کارپینٹر ہو میسن ہو ویلڈر ہو مزدور ہو جو بھی ہو میں کہہ رہا ہوں کنسٹرکشن کا فیلڈ بہت بڑی ہے تمام لوگوں کی ضرورت ہے فارم سورکر چاہیئیں فارم ورکی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ لوجسٹک میں لوگ چاہیئیں ہیں جس میں لوڈنگ انلوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ڈی کٹیگری کاؤنٹ ہوتی ہے جس میں کوئی تعلیم بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے جسٹ آپ کو لوڈنگ انلوڈنگ کرنی ہوتی ہے اچھا یہاں پر میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں گنجائش یوں نکل رہی ہے لوگوں کی مطلب وہاں پر کیا لوگ نہیں ہیں کیا لوگ ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر خاص طور پر اس میں پاکستانی آتے ہیں انڈین آتے ہیں نپالی ہیں بنگل دیشی ہیں یہ سائیڈ جو ہے سری لنکن ہے ہم لوگ کرتے کیا ہیں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگ جب چلے جاتے ہیں تو گریس تو اگر آپ کو اگر آپ اپنے ائرپورٹ پر اپنے امپلائر کو بولتے ہیں ہم فون کرتے ہیں ان کو کہ جب آپ کے پاس دس بندے آ رہے ہیں تو گاڑی لے کے آ جاتا ہے کہ دس بندے آ رہے ہیں خوش ہو جاتا ہے وہ کہ میرے پاس دس بندے آ رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ریسیف کرتا ہے تو ایک بندہ بھی اس کو نہیں ملتا یا مل جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے ہم لوگ آگے بھاگنے والے لوگ ہیں یعنی کہ گریس مطارنے کے بعد کوئی آپ کو گائٹ کر رہا ہے کہ آپ فرانس بھاگ جائیں اٹلی بھاگ جائیں جرمنی بھاگ جائیں اور وہاں پر ایلیگل ہو جائیں وہ منظور ہے لیکن یہاں کام کرنا منظور نہیں ہے یہ حرکت اگر آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ بس اتنا سمجھ لیجئے لہٰذا جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں گریس کے اندر وہ لوگ پلیس وہ اپلائے کریں ان لوگوں کا فائدہ ہے ایک بات دوسری بات کہتے ہیں کہ جی ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں ریفیوز تو پھر ہوں گے جب یہ حرکتیں ہماری ہوں گی تو وہ غصے میں آکے جو گریس والے ہیں وہ یہ بات تو کرتے ہیں ہم سے وہ کہتے ہیں یار آپ نے دس بندے بھیجے تھے اس میں سے میرے بات سسٹم الحمدلللہ ایک بھی نہیں ہے تو کون اعتبار کرے گا کون ہمیں کام دے گا اور آپ کو کس طرح ہم لوگ آگا پہنچائے لہٰذا آپ لوگوں نے یہ انشور کرنا ہے پاکستانیوں نے اچھے دیکھیں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں آپ وہاں پر کام شروع کریں minimum salary آپ کو ملے گی جو government نے اب نہیں salary 2023 میں announce کی ہے that is 780 euro this is not bad اکثر جو companies ہیں وہ آپ کو وہ دے رہی ہیں رہائش دے رہی ہیں which is very good ٹھیک ہے نا تو اس میں فائدہ ہے اگر آپ چلے جاؤ گے جرمنی یا اٹلی وہاں کوئی سے پکی نوکری رکھی ہوئی ہے آپ کے لئے وہ کونسا کوئی رہائش دیں گے خرچہ ہوگا اگر بارہ سو بھی دیں گے تو آپ کو یہ پر رہائش آ جائے گی تمام چیز آ جائیں گی وہی گھما پھرا کے 780 بچے گا آپ کو تو لہٰذا آپ mood بنائیں کہ آپ گریس میں کام کریں اور میں آپ کو advice کروں کہ آپ کم از کم پان سال کام کریں ٹھیک ہے پان سال کام کرنے سے آپ کو permanent resident مل جائے گا اس کے بعد آپ اپنے ان documents کو shift کر سکتے ہیں الگ جرمنی میں اٹلی میں کئی پر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے لئے آپ کو ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کو Greek visa جو چاہیے اس کے اندر آپ کو ایک تو آپ کو tax paye رہونا چاہیے number one ٹھیک ہے نا وہاں پر کوئی چھپ چھپا کے کام نہیں کرنا ہے tax paye کرنا ہے آپ کو پان سال تک اور اس کے علاوہ آپ کو A2 test پاس کرنا ہے Greek زبان کا ٹھیک ہے نا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں جب آپ پی آر جمع کرا رہے ہوتے ہیں تو certain documents ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں submit کروانے ہوتے ہیں تو لہٰذا یاد رکھیں گے کہ checklist آپ کو پتہ نہیں چاہیے ہم تو provide کر دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا ہم provide کر دیں گے آپ کو جو لوگ Greece سلے گئے ہیں ان لوگ کے پاس checklist موجود ہے وہ follow کر رہے ہیں تو جب آپ جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کب کب کیا کیا کرنا ہے step by step ایک آپ کو ہم moral support دیں گے اس کے بعد آپ ہمیں فیس نہیں دے رہے کچھ نہیں دے رہے لیکن آپ ہم سے کہیں گے کبھی میں کون سا document تیار کروں جس میں MRC FRC ہے یا آپ کی بھائی بہنوں کے جو معاملات ہیں وہ ہیں یا آپ کی معاملات ہیں وہ ہیں تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ جو A2 test ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ہم سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہے یہ یورپ گولڈ کا حصہ ہے اگر آپ کو یہ پروگرام چاہیے ہو گریس کا ورک پرمیٹ پر بات کرنی ہو تو آپ یورپ گولڈ پروگرام کہیں گے اور گریس سپیسیفک کہیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے لنبی بات وہ نہیں کریں گے آپ سے آپ سے کہیں گے کہ مجھے یورپ بول پروگرام چاہیے وہ بولیں گے اوکی آپ بولیں مجھے گریس سپیسیفک چاہیے وہ بولیں گے اوکی ختم بات ہو گئی ہے ان سے کیا لمبی بات کرنی ہے اگر آپ سیدھے مبات نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اوکی کاف گریس کا پروگرام چاہیے اور یورپ بول پروگرام چاہیے آپ سعویدرب میں ہو دبائی میں ہو کتر اومان بہرین میں ہو کہیں پر بھی ہو آپ اپلائے کر سکتے ہیں سمپلی آپ پروسس کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ پروسس جہاں پر آپ جہاں آپ جاپ کر رہے ہیں آپ کا پروسس وہی سے ہوگا کمپیرٹیبلی آسان ہوگا جو لوگ دبائی میں ہیں بہرین میں کتر اومان بہرین کہیں کہیں بھر بھی ہیں ان کا پروسس یہ والا کمپیرٹیبلی آسان ہوگا تو یہ مد دماغ بنایا کہ نہیں ہوگا ہم سپیسیفک وہ نہیں کہ آپ بولیں کہ مردوں کا پروگرام ہے میں کبھی بھی نہیں کہ مردوں کے لئے یقصہ ہے جو کام آتا ہے جب آپ جائیں گے یورپ میں آپ دیکھیں گے وہاں پر عورتیں تمام کام کرتی ہیں کوئی ایسی عورت کو کوئی سپیشل نہیں حاصل کچھرے کا ٹرک بھی چلا رہی ہوگی رات کو سڑک بجھاڑو بھی مار رہی ہوگی اور وہ تمام کام کام کر رہی ہوگی جو مرد کر رہی ہے اس میں کوئی دکانداری بھی کر رہی ہے سپرمارکیٹ پر کام بھی کام بھی کر رہی ہے ہر وہ کام جو مرد کر رہا ہے وہ عورت کر رہی ہے اس کوئی سپیشل نہیں دیا جا رہا پاکستان میں تو ہے نا کہ عورت والا کام ہے لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہاں جانا جانا تو میں آپ کوئی کچھ لنک دے رہا ہوں اور اپنی فرسٹ ہوتی ہے اور اس کے لائے ہمیں لائیر تو ہمار بس مسئلہ نہیں لیکن کمپنیز مل جاتی ہیں جن سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو لنک اس سے ریزلل نکلتا ہے اور ویج سینٹر ہے ڈاٹ کم اس سے بھی ریزلل نکلتا ہے یہ 6-7 ویب سائٹ ہیں جہاں سے ریزلل نکلتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اب ترطیب سن لیجی ہاو ٹو اپلائے ویب سیٹ پتہ پتہ لگ گئی ہیں ڈسکریپشن سے مل گئی ہیں میرے فرس کمنٹ سے مل گئی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کیا سین ہے سین کیا سین کیا بتائیں آپ کو کوئی سوال رہے بھی نہیں گئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پاس ہونا چاہیئے ایک پروپر یورپین سٹائل سی وی اور یورپین سٹائل کور لیٹر اس میں جا کر جب آپ کو جاب مل جائے فرزمل کنسٹرکشن بلو کنسٹرکشن کی جاب مل جائے فارمر کو فارمر کی جاب مل جائے لو ڈن لو ڈن لو جس ٹرک میں کسی کام جاب جائے تو اس کے اندر وہ لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہی اور اس کو اپنے کور لیٹر میں اور سو میں ڈال دو ڈالنے کے بعد اپلائے کرنا یہ مت کہا کہ میں سو دفاع آج سو ڈال دی ہے سو ڈالنے کا مطلب یہ کہ آپ محنت سے نہیں ڈالیں آپ نے صرف اور صرف قسم کھانے کیلئے یا مجھے بتانے کیلئے کہ میں سو دن گزار دے گا پانچ اپلائے کرے گا چار اپلائے کرے گا اس کو میں کہہ رہا ہوں ایک اپلائے کر دو ایک اپلائے کرو ٹکا کے اپلائے کرو تک جواب آئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب آجائے جب جواب آجائے تو اس کے بعد کمپنیا کو سپورٹ کرتی ہے یا آپ کو وہاں پر لائر کرنا پڑے گا یا آپ کو خمسر عبدہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہ اس سے آگے صاحب بتا دوں کہ آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ آپ کو پروڈیٹر کرنا 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 کرنی کرنی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام ہے لیکن اس کے لئے آپ کو سپورٹ چاہیے آپ کسی بھی پروپر اتھینٹک آدمی سے بات کر کے اپنے رکومیڈیشن کرا سکتے ہو جو آپ کی کیس کو خراب نہ کر دے اور اگر آپ سٹارٹ سے لے کر شروع کرنا ہمارے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ بھی شروع سے کر سکتے ہو جس کو میں نے کہا یورپ گولڈ کا حصہ ہے گریس سپیس ہے ہے تو آپ یورپ گولڈ پروگرام میں آکر بھی سکتے اتنا مہنگا پڑتا ہی نہیں آپ اس کی ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے بلوک نہیں کیا ہم آپ کو بتا سکتے کہ اگلا سٹیپ کیا ہو گا لیکن ہم آپ سے فیس نہیں مانگ سکتے لہذا یہ ہم اس کو بدل نہیں سکتے تو میں امید کرتا ہماری مجبوریاں یا ہماری سسٹم ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں ہماری کمپنی ہے ہمارا لائسنس ہے ہم ریجسٹر ہیں ہم لوگ اپنی پٹریز سے اتر نہیں سکتے آپ کے لئے سپیسیوک کام نہیں کر سکتے اس کے لئے ویڈیو میں کہہ رہا ہوں سامنے آکے بیٹھ جاؤ گے تب بھی آپ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ سے تمام چیز آپ نوٹ کر لی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ لوگ خود کوشش کر سکتے ہیں لیکن اگر ہماری help چاہیئے تو آپ work as a ناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا بہت ساری ویڈیو ز ابھی اور ہیں جو آپ کوئی دینی ہیں یوں کہ لی جی لی اتنی باتیں ہیں جو میں آپ دینی ہیں اور دیتا رہوں گا یوں کہ لی جب تک زندگی ہے اور جب تک سانسے ہیں دیتا رہوں گا اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ پیس